اعوذ باللہ بن الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علیہ السید المسلین و خاتم النبیین اما بعد صحیح بخاری باب کتاب و تفسیر حدیث نمبر چار دار سانسو پینسٹر اردو ترجمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد قیامت کے دن اس کا عذاب کئی گناہ بڑھتا ہی جائے گا اور وہ اس میں ہمیشہ کے لیے ضلیل ہو کر پڑا رہے گا ہم سے سعید بن حفظ نے بیان کیا کہا ہم سے شیبان نے بیان کیا ان سے منظور نے ان سے سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ ان سے حضرت عبد الرحمن بن عبضہ نے بیان کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے آیت اور جو کوئی کسی مومن کو جان کر قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے اور سور فرقان کی آیت اور جس انسان کی جان مارنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے قتل نہیں کرتے مگر ہاں حق کے ساتھ اللہ من تابب آمن تک میں نے اس آیت کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اہل مکہ نے کہا کہ پھر تو ہم نے اللہ کے ساتھ شریع بھی ٹھہرایا ہے اور نہ حق ایسے قتل بھی کیے ہیں جنہیں اللہ نے حرام قرار دیا تھا اور ہم نے بدکاریوں کا بھی ارتکاب کیا ہے اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی مگر ہاں جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک کام کرتا رہے اللہ بہت بخشنے والا بڑا ہی مہربان ہے تک حدیث نمبر چار دار سات سو چھانچٹ اردو ترجمہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے مگر ہاں جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک کام کرتا رہے تو ان کی بدیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا اور اللہ تو ہے اللہ تو ہے ہی بڑا لخش کرنے والا بڑا ہی مہربان ہے ہم سے عبدان نے بیان کیا کہ مجھ کو میرے والد نے خبر دی انہیں شعبہ نے انہیں منصور نے ان سے سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ مجھے عبد الرحمن بن عیضہ نے حکم دیا کہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے دو آیتوں کے بارے میں پوچھوں یعنی اور جس نے کسی مومن کو جانبوس کر قتل کیا میں میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت کسی چیز سے بھی منصور نہیں ہوئی اور دوسری آیت جس کے بارے میں مجھے انہوں نے پوچھنے کا حکم دیا وہ یہ تھی اور جو لوگ کسی معبود کو اللہ کے ساتھ نہیں پکارتے آپ نے اس کے مطالق فرمایا یہ مشرقین کے بارے میں نازل ہوئی تھی حدیث نمت چارزار سات سو سرسٹ اردو تردما اللہ تعالیٰ کا ارشاد یعنی پس انقریب یہ جھٹلانا ان کے لیے باس ووال دوزق بن کر رہے گا یعنی حلاقت ہم سے عمر بن حفظ بن غیاس نے بیان کیا کہا مجھ سے میرے والد نے بیان کیا کہا ہم سے آمس نے بیان کیا کہا ہم سے مسلم نے بیان کیا ان سے مسروق نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ انہوں نے کہا قیامت کی پانچ نشانیاں گزر چکی ہیں دھوان اس کا ذکر آیت یوم نانسی مسار بدخان میں ہے چاند کا پھٹنا اس کا ذکر آیت اکترابت سعات عبد شکل کمر میں ہے روم کا مغلوب ہونا اس کا ذکر سور غلبت روم میں ہے بطشہ یعنی اللہ کی پکڑ جو بدر میں ہوئی اس کا ذکر جوم نبتشل بطشتل بکرا میں ہے اور وہاں جو قریش پر بدر کے دن آیا اس کا ذکر آیت فصوف اب یکونر زمان میں ہے حدیث نمبر چارزار ساتسو اڑسٹھ اردود ترجمہ سور شورہ کی تفصیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے رسوہ نہ کرنا اس دن جب حساب کے لیے سب جمع کیے جائیں گے اور ابراہیم نے تمہان ابراہیم بن تمہان نے بیان کیا کہا ان سے ابن ابی زائب نے بیان کیا ان سے سید بن نبی سید مقری نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور ان سے ابو حریر صلی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آذر کو قیامت کے دن گرد آلود کالا کلوٹا دیکھیں گے امام بخاری نے کہا غیرت اور قطرہ ہم مانی ہیں چاردہ ساسو نتر ہم سے اسماعیل نے بیان کیا کہا مجھ سے میرے بھائی عبد المحمید نے بیان کیا ان سے ابن ابی زائب نے ان سے سید مقری نے اور ان سے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے والد سے قیامت کے دن جب ملیں گے تو اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ اے رب تو نے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے اس دن رسوہ نہیں کرے گا جب سب اٹھائے جائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ جواب دے گا کہ میں نے جنت کو کافروں پر حرام قرار دے دیا ہے حدیث نمبر چاردہ ساسو ست تک اردو ترجمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور آپ اپنے رشتداروں کو ڈراتے رہیں اور اہل ایمان کے شفقت اور اہل ایمان کے شفقت اور آجیسی سے پیش آئیں وقفز جناح کا یعنی اپنا بازو نرم رکھیں ہم سے عمر بن حفظ بن غیاس نے بیان کیا کہا ہم سے میرے والد نے بیان کیا کہا ہم سے آمس نے کہا مجھ سے عمو بن مرح نے بیان کیا ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس حضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ جب آیت اور آپ اپنے خاندانی قرابتداروں کو ڈراتے رہیے نازل ہوئی تو نبی کریم صحیح صفحہ پہاڑی پر چھکے اور پکارنے لگے اے بنی فار اور اے بنی عدی اور قریش کے دوسرے خاندان والوں اور اس آواز پر سبجمع ہو گئے اگر کوئی کسی وجہ سے نہ سکا تو اس نے اپنا کوئی چودری بھیج دیا تاکہ معلوم ہوگی کیا بات ہے ابو لہب قریش کے دوسرے لوگوں کے ساتھ مجمع میں تھا آن سر صاحب نے انہیں خطاب کر کے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے میں تم سے کہوں کی وادی میں پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے اور وہ تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو اگر تم میری بات سچ مانو گے سب نے کہا کہ ہاں ہم آپ کی تصدیق کریں گے ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا ہی پایا آن سر صاحب نے فرمایا کہ پھر سنو میں تمہیں اس سخت عذاب سے ڈراتا ہوں یہ بالکل سامنے ہیں اس پر ابو لہب بولا تو اس پر سارے دن تواہی نازل ہو کیا تُو نے ہمیں اسی لیے اکھٹا کیا تھا کسی واقعے پر یہ آیت نازل ہوئی ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ برباد ہو گیا نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی ہی اس کے آڑے آئی حدیث نمت چاردہ ساتھ سو اکھٹر اردو ترجمہ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا کہا ہم کو شعیب نے خبر دی ان سے زہری نے بیان کیا کہا ہم اس کو سعید بن مسیب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی کہ ابو حررت انہوں نے بیان کیا جب آیت اور اپنے خاندان کے قرابتداروں کو ڈراؤ نازل ہوئی تو رسول اللہ سعید نے صفحہ پہلی پر کھڑے ہو کر آواز دی کہ اے جماعت قریش یا اسی طرح کا اور کوئی کلمہ آپ نے فرمایا اللہ کی اطاعت کے ذریعے اپنی جانوں کو اس کے عذاب سے بچاؤ اگر تم شرک و کفر سے باز نہ آئے تو اللہ کے ہاں تو میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا اے عباس بن عبد المطلی اللہ کی بارگاہ میں میں تمہارے کچھ کام نہیں آسکوں گا اے صفیہ رسول اللہ کی پھوپی میں اللہ کے ہاں تمہیں کچھ فائدہ نہ پہنچا سکوں گا اے فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی میرے مال میں سے جو چاہو مجھ سے لے لو لیکن اللہ کی بارگاہ میں میں تمہیں کوئی فائدہ نہ پہنچا سکوں گا اس روایت کی مطابعت اسبق نے ابن وحب سے انہوں نے یونس سے اور انہوں نے ابن شہاب سے کی ہے یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب تفسیر کی حدیث نمبر چارزار سات سو پینسٹھ سے چارزار سات سو اکھتر کا اردو تجمہ جو ابھی آپ میں سماعت فرمایا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آمین حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما آمین یا رب العالمین